نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی مشکل عمر پیش آتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم دعونی استجب لکم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا وظائف کے بیان میں ایک وظیفہ جو سب سے بڑا وظیفہ ہے میری نظر میں یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ ہے دعا مانگنا اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش کرنا گریہ ذاری اور حاجت مندی کے ساتھ اور گڑ گڑا کے اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھنا یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب کوئی مشکل عمر پیش آتا حضور علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتا ہے صحابہ علیہ کرام سب کا یہ معمول رہا کہ اللہ رب العزت سے دعا مانگنا تو ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وظائف کی طرف تو بہت جاتے ہیں مطلب آدھے گھنٹے کا وظیفہ کر لیں گے پونے گھنٹے کا وظیفہ بھی ہو جائے گا لیکن دس منٹ دعا کے لیے مشکل سے نکلیں گے تو ایک تو وظائف میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دعا کو اہمیت سے مانگیں روزانہ مانگیں اپنی تمام تر ضروریات اس مالک کائنات کے سامنے رکھیں جس نے ہر چیز میں تاثیر اسبات کے اندر بھی اثر اسی نے ڈالنا ہے تو اس لیے دعا سب سے اہم اور سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا کا معمول بنائیں روزانہ کچھ وقت دعا کے لیے نکالیں تو میرے خیال میں دیگر وظائف کی زیادہ ضرورت نہیں ہوگی وآخر دعوانا ان الحمدللہ